بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ایکسرسائز 1.1 کلاس 8 کی میتمیٹکس کا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو ایکسرسائز سمجھ نہیں آیا ہے تو یہ اس ایکسرسائز کی ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے جسے امید کرتا آپ لوگوں کو ایکسرسائز کے چند ایک سوالہ تو میں نے کر دیئے ہے باقی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کر سکیں گے ان ان کو کرنے کے لئے آپ خاص طور پہ جو ہمارے پہلے چپٹر کی ویڈیوز تھی ان کو آپ دوبارہ دیکھ لیں اور آر کوئیسٹن کے ساتھ ان کو ٹھیلی کر لیں وہاں پہ میں نے آر کوئیسٹن کا بتایا ہے کہ اس کے ذریعہ آپ کون کون سے کوئیسٹن کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس پہلا کوئیسٹن ہے فائنڈ ڈی سب سیٹس آف دی فالونگ سیٹس تری سب سیٹس سوری تین سب سیٹ ہم نے فائنڈ کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو سیٹ دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ آسانی سے سب سیٹ فائنڈ کر سکتے ہیں فور اگزمپل میں نے یہاں پہ ایک سیٹ لیا اے سیٹ جس کے اندر ایلیمنٹ سے اے بی سی اینڈ ڈی اور یہ قویسٹن نمبر ون کا پہلا پارٹ ہے تو اس کے تین سب سیٹ آپ اس کے بنا سکتے ہیں بہت سارے سب سیٹ بنا سکتے ہیں سب سیٹ کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا سیٹ جس میں سیٹ اے کے کچھ ایلیمنٹس موجود ہو سیٹ اے کے وہ آپ کی مرضی آپ جو بھی ایلیمنٹس لیتے ہیں میں نے یہاں پہ تین سیٹ بنائے ایکس وائی اور زی اب آپ کی مرضی ہے کوئی بھی نام ان کو دے دے اور میں نے کہا کہ اے کے اندر میں نے ایک ایلیمنٹ سی لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی جو ہے وہ سیٹ اے کے اندر موجود ہے پھر اے سی لیا وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے پھر اے بی سی لیا وہ بھی اسی کے اندر اے کے اندر موجود ہے تو آپ وہ تمام کے تمام ایلیمنٹس لے سکتے ہیں جو اس سیٹ کے اندر موجود ہوں اب اس کے باقی حصے میں نے نہیں کرائے ہیں وہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دیئے آپ اس کے سب سیٹ بنا سکتے ہیں یعنی کوئی بھی آپ سیٹ بنایا ہے جس میں سے اس سیٹ کے کم از کم ایک ایلیمنٹ موجود ہو اب بی سیٹ ہے پین انک پینسل ربر اب آپ اس کے تین آسانی سے بنا سکتے ہیں کسی میں پین انک رکھ دے کسی میں پینسل ربر رکھ دے کسی میں چاروں بھی رکھ سکتے ہیں تیسرا ہے name of month starting from J تو تین مہینے ہیں میں نے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں January, June and July اب آپ اس کے تین سب سیٹ آسانی سے بنا سکتے ہیں D بھی آپ کے پاس easy ہے X, Y, Z ہے اور جس طرح میں نے وہاں پہ A, B, C, D کا بنایا ہے بالکل آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں last part is question کا ہے set of vowels in English alphabets تو وہ آپ کو پتا ہے کہ A, E, I, O, U جو ہے وہ آپ کے پاس یہ alphabets ہے یہ آپ کر لیں باقی جو اس کے parts ہے امید ہے ہو جائیں گے question number 2 کی طرف آتے ہیں page 2 question number 2 اگر A ایک set ہے اور اس کے اندر elements 10, 20, 40, 60 and 100 ہے then find the number of elements of the subset of the following subset of A A کے کچھ سب سیٹ انہوں نے دیئے ہوئے ہے اور ان کے number of set پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں جس کے لئے فارمولا آپ لوگوں کے پاس ہے 2 کی power N اور N is the number of elements کہ اس set کے اندر کتنے elements موجود ہیں اس کا پہلا حصہ ہے کہ set of numbers divisible by 4 وہ numbers اس set کے اندر جو 4 سے تقسیم ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کو چھوڑ کر باقی 20, 40, 60, 80 اور 100 یہ سب 4 سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس set بنا جس کو میں نے نام B دیا now number of subset of B کتنے بن سکتے ہیں وہ ہم میں پتا ہے کہ 2 کی power N فارمولے کے ذریعے solve کریں گے B کے اندر total 5 element ہے تو N کی جگہ پر 5 put کریں گے تو ہمارے پاس 32 آئے گا یعنی اس کے 32 possible sets بنیں گے ہم نے بنانے نہیں ہے صرف ان کو بتانا ہے similarly for other آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بیج بھی دوں گا کہ 60 کے لئے کیا کرنا ہے اور باقی کیسے کرنا ہے page 3 پہ بھی یہی continuation ہے سارے میں نے کر دیئے ہیں آپ خود سے try کر لیں question number 3 پر آتے ہیں تو X ایک set ہے جس کے اندر 6 elements موجود ہیں اس میں دو باتیں پوچھی گئی ہیں write 3 proper subsets and write an improper subset تو یہ آپ کو بتایا ہے کہ proper subset کیا ہے اور improper subset کیا ہے proper subset وہ ہے کہ کم از کم اس X والے سے ایک element کم آ جائے اور improper subset یہ ہے کہ same to same یہی آ جائے تو 3 proper subset یہ میں نے بنا دیئے A B C بالکل question number 1 کی طرح آپ کر سکتے ہیں اور the only improper subset the set itself ہے جو set X ہے اس کو آپ as it is لکھے یہ آپ کے پاس improper subset بن جائے گا آخری question ہے question number 4 اور کہتا ہے جو following sets دیئے ہیں ان کے آپ نے power set بنانے ہے تو پہلے power set آپ کو بتاتے ہیں power set ایک ایسا set ہوتا ہے جس میں کسی set کے تمام کے تمام sub set آ جائے جتنے بھی possible sub set ہے آپ ان سب کو ڈونڈ لیے اور سب کو ایک set کے اندر لکے تو یہ آپ کے پاس power set کلاتا ہے جیسے یہاں پر میں نے تیسرا اٹھایا کیونکہ اس کے اندر چار element سے باقی آپ کر سکتے ہیں number of possible sub set ایکس کے کتنے بن سکتے ہیں 2 کی power n n یہاں پہ ہمارے پاس 4 ہے تو 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 is equal to 16 یعنی total ہمارے پاس 16 subset بن سکتے ہیں اور وہ 16 میں نے یہ لکھ دی ہے پائی ہے پلس مائنس ایک دفعہ سب کو ایک ایک کر کے لکھا پھر دو دو کو پھر تین تین اور پھر آخر میں چار اور اب ان سب کو جب آپ اٹھا کر ایک set پی آف ایکس کے اندر ایک set کے اندر ان تمام sets کو بند کر دیں گے تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا power set ہو جائے گا یہ چونکہ set x ہے تو اس کا power set کیا ہوگا p of x similarly others باقی آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اگلے لیکچر تک کے لئے آلہ موسیقی